اسلام علیکم فرینڈز سلائیڈ ایڈوکیشن میں آپ کو ویلکم کر رہا ہوں فرینڈز آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ڈسکس کریں گے مورلی منٹو ریفارمز 1909 مورلی منٹو ریفارمز پہ ہم ڈسکس کریں گے آج کا ٹاپک بیسیکلی اب دیکھتے ہیں مورلی منٹو کیا ہے اور اس کی ڈیمانڈ ہیں کیا ہیں اور یہ کیوں ہوا اس کی کیا وجہ آتی یہ آج ہم ڈسکس کریں گے اس ویڈیو میں تو آئیے چلتے ہیں سب سے پہلے بیٹش انٹروڈیوز ریفارمز آفٹر 1892 in 1906 بیٹش نے ایک ریفارمز انٹروڈیوز کیا تھا آفٹر اس کے بعد 1892 in 1909 میں مطلب اس کے بعد میں یہ ریفارمز کروایا تھا دیز ریفارمز آر نون از انڈین کانسل ایکٹ 1909 ایک انڈین کانسل کے ایکٹ کا تھا تو 1990 اور اس کو ہم منٹو مورلی منٹو ریفارمز کے نام سے جانتے ہیں لارڈ منٹو واس وائس رائے اور لارڈ مورلی واس سیکریٹری آف انڈیا بسیکلی لارڈ منٹو جو تھا اس وقت کا وائس رائے تھا اور لارڈ مورلی جو تھا وہ سیکریٹری تھا انڈیا اسٹیٹ کا فیوچرز آف دیز ریفارمز ایز انڈر اب اس کی فیوچرز کیا ہیں وہ تو بیسیکل لارڈ منٹو ہو گیا اب اس کی کیا فیوچرز ہیں یہ کیوں ہوئے اب میں دہ سیپریٹھ ایلکٹوریٹس وار ور گیون تو مسلمس ان دہ پروینسیز ویر دے ور ان مینورٹی جہاں پر مینورٹی ہو وہاں پر مسلمانوں کو الگ سے ایلکٹوریٹ دی جائے گیسی گرے سب سے پہلے جائے دیمان تھی دہ نمبر آف سیڈز ان دہ پروینشنل کانسلز واز انکریز ایز تھٹی ان سیمال پروینسی اور ان سے ان دہ پرات کردھے ہیں اب نمبر آف سیڈز پہ حاصلی نمبر آف سیڈز جو ہیں پرانسی کانسلز میں انکریز کی جائیں جہاں پر سم لارڈ اور جہاں پر انکریز ہو ان سیمال پرانسی اور جہاں پر لارڈ پرانسی ہو وہاں پر فیفٹی سیڈز جو ہیں لارڈ کی جائیں مطلب بڑائی جائیں دہ نمبر آف سینٹرل کانسل واز انکریز پرانسل بھی سکسٹی میمبر اور سکسٹی میمبر نمبر آف کاؤنسل سینٹر کاؤنسل ہے اس کو بھی انکریز کیا جائے سکسٹی میمبر اور انکریز کیا جائے یہ بیسکلی ان کی ڈیمانڈیں دیں تینکیو فرنس فرنس اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو پلیز لائک اور سسکرائب کریں اور ساتھ میں بے لائک آئیم پہ بھی کلک کریں تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو ملتی رہے شکریہ